دوستو ایک بار پھر سے آپ سب کا سواگت ہے اس سے پہلے ہم نے کرنٹ افیر مئی مہینے سے پہلے اپریل جنوری فروری مارچ اپریل مہینے کی کرنٹ افیر ڈال چکے ہیں اس میں ہم آپ کے لئے لکھائے ہیں مئی دو جار اکیس کا جو کرنٹ افیر ہے وہ لکھائے ہیں امید کرتے ہیں پہلے والی آپ نے دیکھ لی ہوں گی اور اس کے نوٹس بھی بنا لی ہوں گے اور ہم نے ایک الگ سے جو ہے پیڈی ایف ہے دیپلی جس میں تھوڑی سی بہار کی بھی کرنٹ افیر ڈالی ہے وہ کمپائل کی ہے ڈسکرپسن میں لنک ہے انسٹا مو جو وہاں سے اس کو بائی کر سکتے ہیں پہلا کیشن ہے آج کا جو مئی دو جار اکیس سے کرنٹ افیر ہے ہریاناگ میں پرتی ویکتی جو دودھ اپلپ دتا ہے وہ کتنی ہے دو جار بیس اکیس کی تو یہ ہے تیرہ سو چوالیس گرام ہے پرتی دن ہے اور پھر اس کے باوجود بھی ہے جو اتنا ملاوٹی دودھ ملتا ہے آپ چاہے کہیں پہ باہر ہوں گے تو دیکھیں گے اگر کہیں سے باہر سے دودھ لیں گے تو آپ کو اس میں ملاوٹ ہے ایک تھوڑے سے ٹائم پیریٹ کے بعد ہے نظر آنی ہے سٹارٹ ہو جائے گی آگے ہے راستی دودھ اتپادن میں ہریانا کا یوگدان کتنا ہے ہریانا کا یوگدان کتنا ہے کل سو پرتی ست میں سے یہ ہے پانچ پوائنٹ پانچ چھ پرتی ست راست کے دودھ اتپادن میں ہریانا کا یوگدان ہے اور راجے میں دودھ کا وارسی اتپادن کتنا ہوتا ہے تو یہ گائیں بائی سو سات ٹن بھینس چورانمہ سو چوہترہ ٹن بکری باؤن ٹن یہ وارسی اتپادن ہے اور کل گیارہ ہزار سات سو چونتی سٹانمہ وارسی اتپادن ہے راجے میں ہوتا ہے سروادک بھینس کا اتپادن ہے بھینس کے دودھ کا اتپادن ہوتا ہے اور دوسرے نمبر پر گائیں کا راجے میں سب سے ادھک دودھ اتفادن والے جلے کون سے کون سے ہیں تو یہ اشار ہے اشار 889.3 ٹن ہے جو اور کیتھل دوسرے نمبر پر 764 ٹن جیند 762.4 ٹن ہے یہ دودھ کا اتفادن ہے کرتا ہے پھر کرنال 756.44 ٹن ورطمان میں دودھ اتفادن میں اگرنی راجے کون سا ہے تو دودھ اتفادن میں ہریانہ ہی ہے اگرنی راجے دیش میں جو ہے سب سے زیادہ دودھ کا اتفادن کرتا ہے اور پانچ پائنٹ پانچ چھے جو ہے اس کی سہباگیتہ ہے ٹوٹل اتفادن میں راجے سرکار دوارہ بال سیوہ یوجنا آرم کی گئی تو ایک بال سیوہ یوجنا ہے آرم کی گئی راجے سرکار دوارہ تو یہ تیس مئی دوزاریکیس کو کی گئی تھی کرونا ماہماری سے جو بچے اناد ہو گئے ہیں اور انڈیا میں تین سے چار ہزار جو ہے بچے ہیں اناد ہوئے ہیں تو ان کے لئے ہے سرکار نے ہریانہ سرکار نے بھی ایک بال سیوہ یوجنا آرم کی گئی ہے اس میں پندرہ سو سے پچیس سو روپے ماسک ہے ان کو دیا جائے گا اور انہیں بارہ ہزار جو ہے بارہ ہزار وارسک بھی دیے جائیں گے دوسرے خرچوں کے لئے اور جو بچے اناد ہو گئے ہیں بچیاں اناد ہو گئی ہیں ان کو جو ہے سگون کے طور پر جب ان کے ساتھی ہوگی تو گیارہ ایکیان ہزار روپے ہے سگون کے طور پر دیے جائیں گے اور آج سے جتنا انٹریسٹ ہوگا وہ بھی ہے جو دیا جائے گا ساتھ میں ایف ڈی کرا دی گئی ہے ان کی تو مفت پڑائی بھی ہیں ان کی تا عمر ہے مفت پڑائی ان کے لئے سرکار ہے جو خرچ ہے اس کا ہے جو الگ سے انسٹیکٹوٹ وغیرہ بنا رکھے ہیں ان میں جو مفت پڑائی ہے سرکار کی طرف سے کروائی جائے گی راج نے گو شالاؤں کو کتنے روپے پرتی یونٹ ہے بیجلی دینے کی جو سکیم ہے لونچ کی ہے تو دو روپے پرتی یونٹ ہے یہ کہیے میرے پچھے پچھے آوان کا بلا کونسا مطلب تیرہ سے یہ گیت ہے جو گانا ہریانوی سونگ ہے اس کو لکھنے والے ہیں جو اوپی جین تھے راجہ کھیڑی پانیپت سے مئی دوزار اکیس میں ان کا ہے نیدن ہو گیا پانیپت راجہ کھیڑی سے اوپی جین اگر کشن پوچھا جائے کی کنوں نے لکھی دی تو اوپی جین اور جو ہے آدھار سلاوار سکھا پروسکار یہ بھی ان کو مل چکا ہے سہلی پروسکار ہے پورو راستپتی گینی جائل سنگھ ہیں جینی جائل سنگھ ان کے ہاتھوں ان کو سہلی پروسکار ہے آوارڈ ہے وہ بھی مل چکا ہے ہریانہ راجہ پال پورو جو ہے ستے دے ستے دے و ناران آریے دے ان پہ آدھاریت پستک ہے کونسی ہے تو ان پہ آدھاریت پستک ہے ایک راجگیر کے راج بھون اور اس کے لکھے ہیں گھر پریت سنگھ لے خک ایمپورٹنٹ جو ہے بکس ہیں ہریانہ میں جو ریلیز ہوئی ہیں پندرہ کے قریب بکس ہیں اس کے لسٹے جو ویڈیو ہے ہم نے ڈال رکھی ہے اپنے چینل پہ اگر نہیں دیکھئے آپ نے وہ دیکھ لیجئے موسٹ ایمپورٹنٹ ہے اس میں جو ہے ایک کیسن بن سکتا ہے آپ کے ایگزام میں اگر بکس کے اوپر کیسن پسج آئے گا تو آگے ہے ہمارا ہریانہ شکسک گورو شمان دوزار بیس کنیک دیا گیا تو یہ انیل کمار بھارتی ہیں کھانک گاؤں بیوانی سے ان کو ہریانہ شکسک گورو شمان دوزار بیس سے نوازا گیا ہے ایک جلہ ایک اتفاد یوجنا ہے اس کے لیے آولا گروگران پیاز جمبالا امرود ججر جو گازر ہے پانیفت علو کرچکتر ادرک پنچکولا ہے آم یمنانگر ہے ٹماٹر نو اپلول ہے کھٹے فل ہے مہندرگٹ اور مرگی ہے جیند اور قدو ہے دادری روتک فرید آباد ان کو الوٹ کی گئے ہیں جو جلہ ایک فل یوجنا کے تحت ایک اتفاد یوجنا کے تحت ان کو ہریانہ لوک سیوہ سمیتی دوزار بیس اکیس بائیس کا ادیکسکی نے بنا گیا ہے ہریانہ لوک سیوہ سمیتی ہروندر شنگ کلیان ہے جو ان کو بنا گیا ہے ہروندر شنگ کلیان آگے ہے ہمارا ہریانہ کا پہلا جیوک سبجی اتکرسپتہ کندر ہے جو کہاں پر ستھاپیت کیا جائے گا تو اٹیلی مہندرگٹ ہے وہاں پر ستھاپیت کیا جائے گا اٹیلی مہندرگٹ میں بلیک فنگس کو مہاماری گوشت کرنے والا ہریانہ دیش کا پہلا راجہ ہے کون ہے ہریانہ دیش کا پرثم راجے جس نے بلیک فنگس کو مہاماری گوشت کیا ہے تو آپ اپنی شہودانی بڑھ دیئے ماسک لگائیے سوشل ڈسٹینس بنایا رکھئے کیونکہ جو ہے کورونا کی دھرڑ ویو کو ہم ہی نوتہ دیں گے کیونکہ ہریانہ میں ابھی آپ نے دیکھا ہیلی سٹیشن پہ بھی بہت سے زارے لوگ ہیں وہ جانے لگے ہیں تو ابھی ان چیزوں کو پرہیز کریں بعد میں جو بہت سارا اگر جیویت رہے تو آگے بہت سارا انجوئیمنٹ کریں گے تو ہریانہ کے پرثم نروازچت شکشہ منتری رہے چکے جن کا مئی دوزار اکیس میں دھیانت ہو گیا تھا تو وہ مہا سنگھ نہرا ہے آپ کے لئے ایک کیسن ہے تو ان کا کاریکال ہے کب سے کب تک رہا تھا اور اس ٹائم پہ کون مکہ منتری تھے جن شکشہ منتری بنایا گیا تو بتا سکتے ہیں آپ اس کا میری گرام پنچائت ایپ لوگنچ کرنے والا پرثم جلہ کونسا ہریانہ کا وہ ہسار جلہ ہے کونسا ہے ہسار جلہ پنچائتی زمین پر باغ یوزنہ شروع کرنے والا پرثم جلہ کونسا ہے پنچائتی زمین ہوتی ہے جو گہوں میں کہیں پہ اس پہ باغ یوزنہ شروع کرنے والا یمنا نگر ایسا جلہ ہے جس نے یہ یوزنہ سٹارٹ کی ہے تو یہ تھا مئی دوزار اکیس کا کرٹ فیر امید گردے ہیں آپ نے اپنے نوٹس بنا لی ہوں گے اگر نہیں بنائے تو اس کی پی ڈی ایف ہے ٹیلی گرام کے لنک ہے